اسلام علیکم الٹرا ساؤنڈ یا سونو گرافی ایک ایسی ٹیکنیک ہے جس کے ذریعے ساؤنڈ ویفز کی مدد سے ہماری باڈی کے انٹرنل پارٹس کو دیکھا جاتا ہے ہمارے کان 20 سے لے کر 20 ہزار ہرٹس تک کی ساؤنڈ فریکوینسی کو سن سکتے ہیں جبکہ الٹرا ساؤنڈ ویفز کی فریکوینسی میگا ہرٹس میں ہوتی ہے جن کو ہمارے کان نہیں سن پاتے الٹرا ساؤنڈ ایک سریس کے مقابلے میں ایک سیف پروسیجر ہے یہی وجہ ہے کہ پریگننسی کے دوران فیٹس کو دیکھنے کے لیے موسٹلی الٹرا ساؤنڈ کا یوز کیا جاتا ہے مگر باقی ایمیجنگ ٹیسٹس کے مقابلے میں الٹرا ساؤنڈ کی کچھ لیمیٹیشنز بھی ہیں جیسا کہ الٹرا ساؤنڈ ایسے باڈی آرگنز کو نہیں دکھا پاتا جن میں ائر موجود ہو جیسا کہ لنگز وغیرہ اس کے علاوہ الٹرا ساؤنڈ سے ہم ڈیپ باڈی آرگنز کو بھی نہیں دیکھ پاتے کیونکہ الٹرا ساؤنڈ ویوز باڈی میں زیادہ دور تک نہیں ٹرائول کر پاتی تو آئیے دیکھتے ہیں کہ الٹرا ساؤنڈ کیسے پرفارم کیا جاتا ہے الٹرا ساؤنڈ پروسیجر کے دوران ایک پروب جسے ٹرانسٹیوسر کہا جاتا ہے وہ الٹرا ساؤنڈ ویوز پروڈیوس اور ریسیف کرتا ہے یہ ٹرانسٹیوسر دوسری سائٹ سے الٹرا ساؤنڈ سکینر کے ساتھ اٹیچ ہوتا ہے الٹرا ساؤنڈ سکینر ٹرانسٹیوسر سے آنے والی انفرمیشن کو ایمیجز میں کنوائٹ کر کے سکرین پر شو کرواتا ہے الٹرا ساؤنڈ کے دوران پیشنٹ کے جس حصے کا الٹرا ساؤنڈ کرنا ہوتا ہے اس حصے پر ایک جل اپلائے کی جاتی ہے جس سے سکین پر ائر پاکٹس نہیں بنتے اور ساتھ ہی ساتھ ٹرانسٹیوسر آسانی سے موو کر پاتا ہے جب الیکٹری سٹی اپلائے کی جاتی ہے تو ٹرانسٹیوسر الٹرا ساؤنڈ ویوز پروڈیوس کرتا ہے یہ الٹرا ساؤنڈ ویوز سکین سے ٹرائول کرتی ہوئی آرگنز کی طرف موو کرتی ہیں اور ڈینسر ایریا میں ٹکرا کر واپس ٹرانسٹیوسر کی طرف لوٹتی ہیں اور یہ ٹرانسٹیوسر پھر ان ویوز کو ایکو کی فارم میں ریسیف کرتا ہے اور پھر الٹرا ساؤنڈ سکینر کی طرف سینڈ کرتا ہے الٹرا ساؤنڈ اس انفرمیشن کو ایمیجز کی فارم میں سکرین پر اپیئر کرواتا ہے اگر آپ کو اس ویڈیو کے لے کر کوئی بھی سوال ہو یا آپ ہمیں کوئی ٹاپک سگیسٹ کرنا چاہتے ہو تو آپ ہمیں ہمارے فیس بک پیج کے طرح ریچ آؤٹ کر سکتے ہیں جس کا لنک آپ کو نیچے ویڈیو کی ڈسکرپشن باکس میں دے دیا جائے گا شکریہ اللہ حافظ